موسیقی اسلامباز سے ایک جنرل اور ایک ٹیکنوکریٹ نشیس پر ووٹ ڈالے جا رہی ہیں ملوچستان سے گیارہ اور پنجاب سے سات ارکان بلا مقابلہ منتخب ہو چکے موسیقی خیبر پختونخہ میں سینٹ انتخابات ملتوی کر دیئے گئے ایکشن کمیشن کے مطابق خیبر پختونخہ میں سینٹ انتخابات تاہوف میں سانی ملتوی کیے گئے خیبر پختونخہ اسمبلی کے اپوزیشن ارکان نے سینٹ انتخابات ملتوی کرنے کے لیے درخواست جمع کرائی تھی درخواست میں موقف اپنایا مخصوص نشیستوں پر ابھی تک ہمارے ارکان کا حلف نہیں ہو سکا سومے میں سینٹ الیکشن ملتوی کیے جائیں قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیٹر کے لیے آج اہم فیصلہ متوقع سپیکر سردارہ یاد صادق اپوزیشن کی درخواست پر فیصلہ کریں گے اندر قومی اسمبلی سیکیچیریٹ نے پارٹی پوزیشن جاری کر دی آزاد ارکان کو تحریک انصاف کے حمایت یافتہ ارکان تصنیم کر لیا پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں سننے اتحاد کانسل میں شامل ہونا تصنیم نہیں کیا پارٹی اپوزیشن کے مطابق حکمران اتحاد کی تعداد دو سو چھبیس اپوزیشن کی ایک سو دو تے عمر ایوب کے لیے حمایت کی آفتہ ارکان کی تعداد نوے بنتی ہے جیو آئی کے گیارہ اور بی این پی منگل کے ایک رکن نے حمایت نہیں کی تین سو اٹھائیس ارکان حلف اٹھا چکے آج حلقوں میں الیکشن ہونا ہے پیپوس پارٹی کے ساتھ معاملات بڑے اچھے طریقے سے آکے بڑھ رہے ہیں سینٹ الیکشن میں حمایت پر پیپی اور دیگر کے مشکور ہیں وفاقی وزیر اور پنجاب سے نون لیگ کے سینٹ کے امیدوار مسادق ملک کہتے ہیں حکومت کا کام لوگوں کی بہتری کے لیے پالیسیاں بنانا ہوتا ہے اپوزیشن حکومت کی غلطیوں کی نشاندہ ہی کرتی ہے الیکشن میں ہمیں اتنی نشستیں نہیں ملی جس کی امید تھی وفاقی وزیر خزانہ اور سینٹ کے لیے امیدوار محمد اورنگزیب بولے الیکشن میں کامیابی کے لیے پور امید ہوں جو مقابلہ کرنے بیٹھے تھے وہ بائیکاوٹ کر کے سینٹ سے سینٹ کی بارہ نشستیں جیت جائیں گے وزیر حسن مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو کہا گورنس سے چار روز پہلے ملاقات ہوئی امنومان پر ان کے کوئی خدشات نہیں تھے امنومان کی صورتحال اب تسلی بکش ہے نہ پہلے تھی جنوری فروری میں جرائم بڑے سٹریٹ کرائم پر قابو کے لیے اقدامات کر رہے ہیں مزید کہا سر فراز راج ریٹائر کرانا پیپوز پارٹی کا فیضہ تھا ملک آئین کے مطابق چلے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی مرزی سے آئین کو بدل دیں کے پی والوں کو سب سے زیادہ فکر پنجاب کی ہے اپنا حال تو دیکھ لیں میڈیا سے گفتگو میں وزیر اطلاع تو پنجاب عزمہ بخاری بولی ہاں مریم نواز ہیلیکاپچر خرید رہی ہے لیکن اپلے دیئے نہیں ائر ایمبولینس کے لیے مریم نواز عام آدمی کے لیے کام کر رہی ہے نکل مافیا کو ہمارے حضرہ نے بین اقاب کیا کیپی میں تعلیم کی سہولیات ہیں نہ صحت کی اسطہ مکوال کے حلق کے سوال پر کہا دشگردوں کو محفوظ راستہ کیسے دیا جا سکتا ہے کراچی میں کریمینلز عید منانے کے لیے آکے چند ہزار روپے کے لیے لوگوں گمارا جا رہا ہے ایمکیم کے رہنماف ایسے سبزواری کی میڈیا سے گفتگو کہا مراد علیشہ کو حکومت کرتے پندرہ سال ہو گئے کراچی میں آمن نہیں آیا وفاقی وزیر داخلہ کراچی آئیں اور امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیں ہائر کرائم کا الزام ایمکیم پر لگا دیا جاتا ہے ان کریمینلز کو کون پکڑے گا کراچی کی حالات پر سب سیاسی جماعتیں خاموش ہیں اسرائیل کا شام کے دار الحکومت دمشق میں ایرانی کونسل خانے پر حملہ امارت تباہ آج چفراج آم بھگ منیوالوں میں پاسدارانہ انقلاب کے سینئر کمانجر رزا زاہدی بھی شامل ایران کا شدید رد عمل ایرانی صفیر حسین اکبری کا کہنا ہے اسرائیلی حملے کا فیصلہ کنچ فاپ دیں گے عید قریب آتے ہی گجاوالا میں ڈاکوں کی عیدی مہم میں تیزی حافظ آباد روڈ پر گھر کی دہلیس پر دو شہریوں سے واردات سیسٹیوی فوٹس سامنے آگئی تین ڈاکوں نے دونوں سے لوٹ مار کی ڈاکو شہری سے پچاس ہزار روپے نقلی موبائل اور گھڑیاں لوٹ کر فرا بہاول نگر میں اسلامیہ یونیورسٹی کی طالبہ کے اغواہ کی مبینہ زیادتی اور بلیک ملنگ کا واقعہ رکشہ ڈرائیور نے کیمپس سے طالبہ کو گھر چھوڑنے کے بجائے ساتھیوں کی مدد سے اغواہ کر لیا نامال مقام پر قید کر کے مبینہ زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا رہا ملزموں نے نازیبہ تصاویر بنائی سفید کاغذات پر دستخط بھی کرا لیے طالبہ فرار ہو کر گھر پہنچی تو ملزم نے بلیک مل کرنا شروع کر دیا والندین کو لے کر طالبہ پولیس کے پاس پہنچ گئی مقدمہ درج طالبہ طبی بوائنے کے لیے اسپتال منتقل پولیس کے ملزموں کی گرفتاری کے لیے چھاپے ہیڈلینز آپ نے جانی چندہ ہم خبریں اور ان کی تفصیل سینٹ انتخابات کے لیے پولنگ جاری خیبر پختونخواہ میں سینٹ انتخابات ملتوی کر دیے گئے اپوزیشن ارکان نے سینٹ انتخابات ملتوی کرنے کی درخواستی تھی صوبائی ریکش کرنیشن نے انتخابات ملتوی کرنے کا اعلان کیا قومی اور دو صوبائی اسمبلیاں سینٹرز کا انتخاب کریں گی پنجاب میں خواتین اور ٹیکنوکریٹس کی دو دو اور ایک اقلیتی نشیس پر انتخاب ہو رہا ہے سیند میں سات جنرل خواتین اور ٹیکنوکریٹس کی دو دو اور ایک اقلیتی نشیس پر مقابلہ اسلامباز سے ایک جنرل اور ایک ٹیکنوکریٹ نشیس پر ووٹ ڈالے جا رہے ہیں ملوچستان سے گیارہ اور پنجاب سے سات ارکان بلا مقابلہ منتخب ہو چکے وزیر ایلا کے پی علی امین گنڈاپور اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں بار بار آئین کو توڑا جا رہا ہے میں ریپیٹ کر رہا ہوں اس بلک میں بار بار آئین کو توڑا جا رہا ہے پہلے پجاب میں اور کے پی میں ہم نے اپنی اپنے دوڑی نوے دن میں الیکشن کرا رہا ہے آئین کے اندر واضح لکھا ہوگا آئین کو توڑا گیا الیکشن ہی کرائے گا اس کے بعد کا ڈیریویس فائلیشن ہو رہی ہے آئین کو توڑا جا رہا ہے ہماری سیٹیں ہماری ریزارٹ سیٹیں ہمیں نہیں دیکھئے اس سے پہلے ہمارا نشان لے لیا گیا وہ الیکشن جو ہر پارٹی اس طریقے سے کرایا تھا ان کو مانا گیا کچھ پارٹیوں نے کرایا ہی نہیں اور ہمارا الیکشن کو مدرازہ بنا کے ہمارا نشان بھی چھیل لیا گیا اور اس کے بعد ہماری ریزارٹ سیٹیں بھی چھیل لیا گیا آج غیر قانونی کیسز کے اندار ہمارا لیڈر عمران خان جیل میں جس طریقے سے وہ ٹرائل ہوئے کسی جلدی میں ہوئے وہ بھی قوم کے سامنے ہیں اور انشاءاللہ یہ سارا سسٹم ایکپوز ہو گئے گا گئی پر بھی آئین میں نہیں لکھا ہوا کہ وہ سیٹیں جو کہ کسی پارٹی کا حق نہیں بنتی رہشو کے مطابق وہ ان کو نہیں دی جا سکتی تو کس طریقے سے انہوں نے ہمارے سیٹیں اٹھا کے ان کو دی رہی ہے چھلو کہ وہ کسی پارٹی کو کیسے دی جا سکتی ہے جاں کر آئین کے مطابق ان کا رائی ڈیوانسی瞎کا ہم وادے کررہے ہیں میں آئین کے مطابق میں آئین کے مطابق ہم کی چیز کا مقابلہ کریں گے ہم آخری حد تک جائیں گے ہم آخری فالتا مقابلہ کریں گے ہم کسی بھی صورت اپنی خواتین کی سیٹیں تو وہ ان کا حق ہے اس صورت کی خواتین کا حق ہے کہ لوگوں نے منڈیٹ اس کی پارٹی کو دیا ان کے لوگوں کو دیا ان کے رمائنوں کو دیا اس طرح اقلیت ہے ان کا جو حق ہے ہم اس پر کمرمائز نہیں کریں گے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے ہم مقابلہ کریں گے ہم ان کو یہ غیر آئینی طور پر یہ ان لیگا لوگوں کو ہم یہاں پہ حق نہیں لینے دیں گے اور ہم انشاءاللہ اپنا حق لے کر دکھائیں گے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر آج قوم اپنے آئین کے لئے کھڑی نہیں ہوگی تو آئین کی صدا لکھی گئی ہے ہمارے آئین کو توڑنے کی آرٹیکل چھے ہیں کیوں ایک دفع صدا لکھی گئی ہے صدا موت اگر کوئی اپنے آئین دھوڑنے کی پھر بھی آئین پوٹ رہا ہے بار بار پوٹ رہا ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں ہم ہمیں چھتا ہی ساری بنے گے ہم آئین کے ثبوت کے لئے حرب تک جائیں گے انشاءاللہ آج ہماری بارلیمانی پارٹی کی مٹنگ بھی ہے آپ کو میں دعاوات دیتا ہوں آپ یہ بہت کانا آج ساڑے آج بجے ہمارے بارلیمانی پارٹی کی مٹنگ میں ہم کلوزادے پاس کر رہے ہیں رویٹی ہوئے سے کہ ہم کیسے آئین کا توفق کریں گے ہم کیسے یہ رائٹس دیں گے اور یہ جو حالات چل رہے ہیں ہم ان کے اندر وہ چھے ججو نے بیان دیا ہے اس کے اوپر فوٹ بیٹس کی مٹنگ بان رہا اس سے پہلے ابھی تک نو مائی پہ مٹنگ بنایا گیا ہمارے کہنے کے باوجود لیکل لکھنے کے باوجود ابھی تک فائبر کے اوپر مٹنگ بنایا گیا آٹھ بائی پہ جو تمام بیلوک کامی ادارے ہیں بیلوک کمازلے کلتے ہیں وہ نے کہا کہ یہاں پہ نظام کیا ہوئی ہے ایک پتری تھانس ہی ہوئی ہے یہاں پر اس کے اوپر ابھی تک کیوں کچھ کیوں نہیں ہو رہا اسے والے سے انشاءاللہ ہماری اکرلہ دارے پاس ہوں گی کہ ہم اسے بات بھی کریں گے آپ کو بتائیں گے کہ ہمارا گرہ لائے ملک ہے انشاءاللہ تینکیو